بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوریز میں نے پانچ شیئر کرنی ہے یہ جنرل آصف غفور صاحب کے کیا کارنامے سامنے آئے ہیں یہ آپ کے ساتھ ڈسکاس کرنا ہے عرشت شریف مرہوم کی بیوہ جویریہ صدیق صاحبہ نے کیا عیدت میں شادی کر لی ہے اس پر میں نے بہت سے ذرائع سے میں پوری ریسرٹ کے ساتھ یہ بات کروں گا اور اس کے بعد جناب یہ بھی ڈسکاس کرنا ہے کہ صدر مملکت صاحب نے ایک اور خط لکھا ہے یہ خط کس کو لکھا ہے کیسا خط ہے کیوں لکھا ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ تقریباً ہو گیا ہے بات ہے ہو گئی ہے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو ہو سکتا ہے اس وقت معاہدہ کے سارے وہ شکیں بھی سامنے آ جائیں یہ بہت بڑی خبر ہے اور رات ایک اہم شخصیت سے ملنے کا کہا گیا میں نے انکار کر دیا یہ کیا جکر ہے اس پہ بھی بات کرنی ہے لیکن سب سے پہلے آپ آ جائیں جناب جنرل آصف غفور کے ان کارناموں پر اور یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ کیسے کارنامیں ہیں کس نے کہا ہے لیکن اس سے بھی پہلے یہ نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے بھائی معاملہ یہ ہے پانچ گھر ہم نے انشاءاللہ بنانے ہیں اور اسی مہینے بنانے ہیں اللہ کے کرم سے ہوگا اور آپ کے تعاون سے ہوگا بھائی تین لوگوں نے جو پلیج کیا ہے نا وہ آپ اپنے پلیج پر قائم رہے اور جلدی دیں ان کے اندر آپ کو بنا کے دینے ہوتے ہیں اور آٹا میں آپ یقین ہیں آٹا اور ہم نے کھانا کھلانا ہے ان لوگوں میں پروٹین کی بہت زیادہ بیچاروں میں کمی ہو گئی میں آپ کو اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا اور ہم نے آٹا بھی دینا ہے بستر شستر ساری چیزیں لوگوں کو بھول گئی اب آٹا آٹا ہی کر رہے ہیں کیونکہ آٹا مہنگہ ہی اتنا ہو گئی ہے اور ہم نے کوئی ایک ہزار آٹے کا تھیلہ دینا ہے دھائی سو کا ارینگمنٹ ہو چکا ہے الحمدللہ یہ نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے آجیں بھائی آجیں بتاتا ہوں کہ جنرل آسف غفور کے کیا کرنا میں کل میں دیکھ رہا تھا ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں اقرار الحسن صاحب ٹھیک ہے نا ان کے ساتھ میرا ویسے پرسنل بھی بڑا بھائیوں والا تعلق ہے تو آج کل نا میں سمجھتا ہوں وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کا یوتھیا پن ختم ہو رہا ہے کوئی ان کی جمہوریت جاگ رہی پتہ نہیں کیا وجہ ہے ہو سکتا ہے کچھ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں خیر یہ مجھے پہلے بھی بہت ہی پکے ذرائع نے بتایا تھا اور اس کو میں نے ویڈیو میں بھی شیئر کیا تھا لیکن اب اس کا وہ جو ہے نا بابانگ دول ایک چیز سامنے آ گئی ہے اور اقرار الحسن صاحب لکھتے ہیں اقرار الحسن سید جو اے ار وائی پہ پروگرام بھی کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ آصف غفور صاحب کے زمانے میں ذرا دیکھئے گا بہت بڑی بات ہے معمولی بات نہیں ہے آصف غفور صاحب کے زمانے میں وہی جو مرید صاحب ہیں ٹھیک ہے چلیں آگے چلتے ہیں آصف غفور صاحب کے زمانے میں جب وہ ڈی جی آئی اس پی آر تھے ٹھیک ہے نا آج کل وہ کوئیٹا میں کور کمانڈر ہیں آصف غفور صاحب کے زمانے میں فیفت جنریشن وار کے نام پر پی ٹی آئی کارکنان کو شعبہ تعلقات عامہ میں بھرتی کرنے کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے حامیوں کو جالی اکاؤنٹ بنانے اور چلانے کے کرونوں روپے کے ٹھیکے دیئے گیا بہت بڑا الزام ہے بہت بڑا الزام ہے یہ معمولی الزام نہیں ہے اس کی ویریفیکیشن اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور یہ انکوائری ہم مطالبہ کرتے ہیں جناب سید آسم منیر صاحب آرمی چیف صاحب سے کہ وہ اس کی انکوائری کرائیں یہ قومی خزانے کو کیوں اس طرح کا ٹیکہ لگایا گیا قومی معاشرت کو اخلاقیات کو کیوں تباہ کیا گیا پھر سے سنیئے اقرار عناصر صحب کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ آصف غفور صاحب کے زمانے میں فیفٹ جنерیشن وار کے نام پر پی ٹی آئی کارکنان کو شعبہ تعلقات عامہ میں بھرتی کرنے کے ساتھ ساتھ یعنی پی ٹی آئی والوں کو پی ٹی آئی کے کارکنان کو آئی ایس پی آر میں آصف غفور صاحب نے بھرتی کیا اور پتہ نہیں سیکڑوں کی تعداد میں ہوگی کتنی تعداد تھی ان کے بھرتی کرنے کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے حامیوں کو جالی اکاؤنٹ بنانے اور چلانے کے کرونوں روپے کے ٹھیکے دیئے گئے یہ ایسے نہیں دنوں دنوں میں راتوں راتوں میں یہ رکشے پہ تھے موٹر سائیکل پہ تھے یہ خیر سے پرادو پہ آگئے ہیں ایسے نہیں ہوا بہت سارے لوگ میں پرسنل ہی جانتا ہوں اب نام میں نہیں لینا چاہتا فیلال کرونوں کے ٹھیکے دیئے گئے اور ان دونوں میں سے کسی پر بھی تنقید ہوتی تو یہ جتھے تنقید کرنے والے پر ٹوٹ پڑتے اگر کہتے کہ جی کیوں اس طرح سے میں اور بھی بہت ساری بات نہیں اکرام لحسن صاحب کے ساتھ میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا وہ لکھتے ہیں کہ چوتہ آگست کو منارے پاکستان واقعہ پر بھی ایسا ہی ہوا عورت بھلے کسی بھی کردار کی مالک ہے اس کا یوں قومی مقام پر نوچہ جانا پنجاب حکومت کی کارکردگی پر سوال تھا اور منارے پاکستان جیسے قومی احساسے کی حفاظت اور وہاں ایسے ناخشگوار واقعہ کو روکنا ایجنسیوں کی بھی ذمہ داری تھی پھر وہ آگے لکھتے ہیں لیکن فیفٹ جنریشن وار کے نام پر اکٹھے ان جھوٹے سچی اکاؤنٹس نے پنجاب حکومت اور ادارے کی ذمہ داری کا بوجھ ہمارے کندوں پر ڈال دیا لڑکی کی نازیبہ ویڈیوز اور ہمارے جذباتی بیانات نے جلتی پرتیل کا کام کیا اور سادہ لوگ بھول گئے کہ اس واقعہ کو روکنے کی ذمہ داری پنجاب حکومت کی تھی آج ہم آج جن صحافیوں کی ممکنہ گرفتاری کے خلاف ٹوئٹ کرتے ہیں ان صحافیوں نے ہماری گرفتاری کے لیے ٹرینڈز چلائے تھے لیکن ہم ان پر جو الزامات لگے آج دیر برس بعد گزرنے کے بعد ایک بھی ثابت نہیں ہو سکا اور اب ایک ایف آئی اے بتا رہی ہے کہ اب ایف آئی اے بتا رہی ہے کہ کون سے صحافی وینہ ملک جیسے اکاؤنٹ سے غلاستیں اگلتے تھے ٹھیک ہے نا اگلتے رہے اب وینہ ملک جیسے اکاؤنٹ سے مجھے کچھ اور بھی یاد آ گیا ٹھیک ہے نا اور انہوں نے سمی ابراہیم کا بھی ایک ٹویٹ جو ہے نا اقرار الحسن صاحب نے ساتھ ٹیگ کیا ہے اور اس میں انہوں نے اب وہ ٹرینڈ چلائے ہوا تھا کہ اقرار الحسن کو گرفتار کرو ٹھیک ہے بہرحال نکتہ یہ تھا کہ عاصف وفور صاحب کے بھرتی شدہ اور پی ٹی آئی کے حامی صحافیوں کو ٹھیکے پر دیئے گئے ایکاؤنٹس وقت پڑھنے پر فوج کے خلاف ہی استعمال ہوئے اور اس وقت کوئی نہیں تھا جو سوشل میڈیا پر باجوا صاحب یا فوج کا دفاع کرتا اسے کہتے ہیں مقافات عمل بلکل جناب اقرار الحسن صاحب نے سو فیصد ٹھیک بات کی ہے یہی مقافات عمل ہوتا ہے یہی چیز ہوتی ہے کہ جب وہ سارے کے سارے اکاؤنٹس ان کو دے دیئے گئے یوتھیوں کو دیئے جنرل عاصف غفور نے ان کو پیسے بھی کرو روپے دیئے گئے کہ ان سے اب اکاؤنٹ بنائیں بھی صحیح جالی اور گالیاں بھی دیں ٹھیک ہے نا اور جب پھر وہ باجوا صاحب کے خلاف ہوئے اور یہی یوتھی ہے انہوں نے انہی اکاؤنٹس سے باجوا صاحب کے خلاف پاک فوج کی خلاف حردہ سرائی شروع کر دی پاک فوج کو جانور کہنا شروع کر دیا غدار کہنا شروع کر دیا نیوٹرل کہنا شروع کر دیا یزید کہنا شروع کر دیا انہی اکاؤنٹس سے جو یعنی انہی کی بلی انہی کو میاں یہی ہوتا ہے مقافات عمل یہی ہے اور میں البتہ اقرار الحسن صاحب تھوڑی سی کلٹی مار گئے ہیں سر اگر آپ اے اروائی کے بارے میں بھی کچھ بتا دیتے کہ وہ چینل بھی آپ کو پتا ہے اس وقت میں بھی وہی پہ تھا آپ بھی وہی پہ تھے کیا کچھ کرتا رہا کیسے کیسے اوپر جا کے کس طریقے کی ویڈیوز بناتے رہے لوگ اور بنواتے رہے اور وہی ویڈیوز جہبوریت کے خلاف استعمال ہوتی رہی سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوتی رہی اور وہی جو بورچی جس کو دو دھنڈے پڑے ہیں تو ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے اماد بورچی اماد جوسف وہ کس طریقے سے ویڈیوز بنا بنا کے کس طریقے کا جھوٹا پروپیگنڈا کر چلاتا رہا جہبوریت کے خلاف سیاستدانوں کے خلاف اور سیاست کے خلاف کس طریقے سے بدنام کرتا رہا وہ جمہوریت کو اور کون کون لوگ وہاں آتے تھے اور ویڈیوز بناتے تھے یہ بڑی ایک ستم زریفی کی کہانیاں ہیں ستم زریفی کی داستانیں ہیں اس میں وہ ضرور ڈنڈی مار گئے ہیں اب آج ہے جناب دوسرے اس پر کہ جویریہ صدیق صاحبہ یہ عرشت شریف مرہوم کی بیوی ہیں بیوہ ہیں اور ان کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دنوں سے کچھ چار پانچ روز ہیں کوئی سوشل میڈیا پہ بہت بڑی دھماکے دار سی خبریں آ رہی ہیں یا آپ ان کو افواہیں کہلیں خبریں کہلیں کچھ بھی کہلیں سوشل میڈیا پہ ایک طوفان ہے کہ جی انہوں نے شادی کر لی اور عدد میں شادی کر لی اچھا پھر اس کے بعد مزید یہ آیا کہ انہوں نے شادی کی تو کس سے کی انہوں نے عمران اسماعیل سے یعنی جو کہ سابق گورنر سندھ ہیں پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اور انہوں نے مبینہ طور پہ عمران اسماعیل صاحب سے شادی کر لی چھا میں بتاتا ہوں میں نے جو اس کا وہ کیا عمران اسماعیل صاحب کا رد عمل سے پہلے میں جویرہ صدیق صاحبہ کے رد عمل کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ لکھتی ہیں اپنے ایک ٹویٹ میں کہ ارشد تم تو کہتے تھے یہ مردوں کی جنگیں ہیں بات عورتوں تک نہیں آئے گی بیٹیاں بہنیں سانجی ہوتی ہیں ارشد اس ملک میں ایسا نہیں ہوتا دیکھو بیوگی میں بھی میرے سر سے چادر کھینچ رہے ہیں کیا یہ اسلامی ملک ہے اور پھر ایک دوسرے ٹویٹ میں لکھتی ہیں کہ میرے شوہر کو گولی مار دیا گولی سے مار دیا مجھے کردار کشی سے ماریں گے یا اللہ انصاف کر اور پھر اس کے بعد عمران اسماعیل کا بھی کل رییکشن آ گیا ہے اور وہ رییکشن یہ ہے کہ نون لیگ کا میڈیا سیل گھٹیا اور اخلاق سے آری مہم میں مصروف ہے میرے اور ارشد شریف کی فیملی کے خلاف مسلسل سوشل میڈیا پر غلط اور بے بنیاد افوائیں پھیلائی جا رہی ہیں جس کی میں تردید اور مضمت کرتا ہوں ارشد شریف کی شہادت پر کیک کاٹنے کو خوشی منانے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کروں گا یہ عمران اسماعیل نے بھی کہا ہے اچھا اب میں نے کچھ اس کی انویسٹیگیشن کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہ سلسلہ ہے میں نے خود انویسٹیگیشن بھی کی اور میں نے کہا کہ جناب میں نے اپنے کچھ دوستوں سے پوچھا جو کامن دوست بھی تھے اس بات میں بالکل کوئی صداقت نہیں ہے یہ بالکل پکی بات ہے اس طرح کی خبریں جھوٹ نہیں پہ برل ایک سوشل میڈیا ہے چونکہ وہاں سے جھوٹ اتنے تواتر سے آتا ہے کہ یہاں سے ایک اب ان لوگوں سے کچھ سے میں نے بات کی کہتے ہیں جی وہاں سے جھوٹ اتنے تواتر سے آتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر اگر جھوٹ کو جھوٹ سے کاؤنٹر نہ کریں تو پھر یہ سوالی پیدا نہیں یہ کچھ حد تک یہ بات بہت کچھ حد تک نہیں بھلکہ بہت حد تک اس بات میں وزن ہے اور اس بات میں لیکن پھر بھی میں اس کا قائل ہوں کہ بالکل نہیں جھوٹ پھیلانا چاہیے اگر میں آسمان شرازی صاحبہ کے اگینسٹ کوئی بات ہوتی ہے غریدہ فاروقی صاحبہ کے اگینسٹ کوئی بات ہوتی ہے اور خواتین انکرز کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے اس کی اگر میں مضعمت کرتا ہوں تو میں اس کی بھی ضرور مضعمت کروں گا یہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے ایسی باتیں بلکل نہیں پھیلانی چاہیے اس طریقے سے بلکل نہیں ہونا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے یعنی یوں سمجھ لیں کہ اناؤنسمنٹ باقی ہے یا دستخط باقی ہیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جی ان کے ساتھ بات تیہ ہو چکی ہے آج کل میں معاہدہ ہو جائے گا ویسے بھی نو فروری سے پہلے کہا تھا کہ یہ معاہدہ ہو جائے گا اور کن شرائط پہ ہوا ہے اب یہ اور بات ہے بہت سخت شرائط بھی ہیں وہ with the passage of time آپ کے سامنے بھی آئیں گی لیکن ایم ایف کے جو ایک عرب یا سوہ عرب یا ڈیڑھ عرب جب آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ پور امید ہیں کہ اب وہ چائنہ سعود یا باقی طرف سے بھی آئے گا کم از کم پاکستان ڈیفارڈ سے نکل جائے گا اور کم از کم جن کی خواہش تھی پاکستان کو ڈیفارڈ کرانے کی وہ خواہش فی الحال اپنی موت آپ مر جائے گی لیکن ایک بات ہے یہ کل میں ایک دیکھ رہا تھا مصطفیٰ نواز خوکر صاحب ان کی بہت ساری طرز سیاست سے بھی مجھے اختلاف ہو سکتا ہے ان کی کوئی گفتگوس سے بھی مجھے اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ بندہ جمہوری بن جاتا ہے بندہ بہت زیادہ انقلابی بن جاتا ہے جب اس کے کوئی سٹیک نہ ہو کوئی اس طرح کہ نہ وہ حکومت میں ہو نہ اس کو کوئی اختیار ہو بہت ساروں کو ہم نے انقلابی بنتے دیکھا پہلے خان صاحب بڑے انقلابی ہوتے تھے لیکن جیسے حکومت میں آئے تو سارا انقلاب ٹھوس ہو گیا لیکن بات بڑی ٹھیک کیا انہوں نے وہ لکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرط مانتے ہوئے اب سرکاری افسران پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے احساسوں کو ظاہر کرے یہ آئی ایم ایف نے شرط رکھی تھی کہ گریڈ سیونٹین سے ٹوئنٹی ٹو تک جو جتنے بھی آپ کے ملازمین ہیں وہ سارے اپنے احساسیں اپنے ایسٹز ظاہر کریں یہ بہت اچھی شرط اور بہت زبردست احساسوں کو ظاہر کریں لیکن حکومت نے ججوں اور فوجی افسران کو اس سے استثناء قرار دے دیا کیوں کیا یہ دونوں طبقات آسمانوں سے اترے ہیں یہاں تک پہنچانے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے یہ بلکل کردار ہے بھائی بلکل میں کہتا ہوں کہ آپ نے ٹھیک کہا کہ احساسیں سب کے سب کے ظاہر ہونے چاہیں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے احساسیں ظاہر ہونے چاہیں چاہے وہ کوئی جنرل ہے چاہے وہ کوئی جج ہے چاہے کوئی جنرلسٹ ہے چاہے کوئی بھی ہے سب کے ظاہر ہونے چاہیں یہ احساسیں یہ بیچ پہ ایک تفضیقہ آیا کہ نیپบانوگو نے کہا کہ ہماری جان کو خطرہ ہوگا اساس ہے بھئی اگر آپ کے حلال کے اساسیں ہیں تو آپ کے پاس ایک ایک دو دو تین تین ارب ڈالر بھی ہو تو ان کو جان کو خطرہ نہیں ہوگا یہ صرف چوری کی جان کو خطرہ ہوتا ہے کہ جب اس طریقے سے آپ چوری سے مال بنائیں آپ اس طریقے سے کرپشن سے مال بنائیں آپ اس طریقے سے دو دو تین تین چار چار سرکاری پلارٹس لیں اور پھر اس کے بعد مختلف حوالوں سے اور وہ اساسیں سارے ظاہر ہونے چاہیے جیسے جیسٹس کادی فائدیسہ یا کچھ ججوں نے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپنے اساسیں سارے ظاہر کر دی ہیں اس سے باقی جج صاحبان کو بھی وہ اساسیں ظاہر کرنے چاہیے اور اس طریقے سے جنرلوں کو بھی سارے اساسیں ظاہر کرنے چاہیے پھر پتا چلے کہ کس کے مبینہ جزیرے ہیں کس کی باہر جاہدادے ہیں کس کی وہ وہ اللہ بکش پرویز مشرف کو ان سے ندیم ملک صاحب نے پوچھا تھا کہ یہ شاہ عبداللہ نے آپ کو اتنے پیسے کیوں دیئے یہ آپ نے ون پوائنٹ فائیو ملین ڈالر کا آپ نے وہاں دبائی میں بھی خریدے اور وہاں پر یوکے میں کتنے خریدے انہوں نے کہا جی ون پوائنٹ فائیو ملین ڈالر کا کیا بندگا ہے کیا ملتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اسے بہت زیادہ پہ آپ نے وہ جو ہے نا وہاں پہ یوکے میں خریدا تو یہ کیسے آ جاتی ہے جدادیں اساس سے سب کو ظاہر ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا اچھا اب آ جائیں جناب کہ میں صدر مملکت کے خط پہ آتا ہوں رات ایک اہم شخصیت سے ملنے کا کہا گیا میں نے انکار کر دیا یہ کس نے بھڑک ماری ہے یہ شیخ رشید صاحب اور جن کو خان صاحب شیدہ ٹلی کہا کرتے تھے انہوں نے بھڑک ماری ہے وہ کل مری پولیس کے حوالے ہو گئے ہیں اب پتہ نہیں اس کے بعد وہ کراچی پولیس کے حوالے ہوتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے وہ بہرحال اپنی پیشی پہ آتے ہیں اور ان کے خلاف بولتے ہیں تو مری پولیس کے حوالے ہو گئے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کل رات مجھے کہا گیا کہ ایک اہم شخصیت آپ سے ملنا چاہتی ہے اور یہ میری وفاداریاں تبدیل کرانا چاہتے ہیں آپ سرکار اپنی سیٹ نہیں آج کل جیت سکتے پچھل دفعہ بھی پی ٹی آئی کی مہربانی سے آپ اپنی سیٹ جیتے ہیں ادروائز تو آپ اپنی سیٹ نہیں جیت سکتے وہ اور زمانہ تھا آپ اپنی سیٹ جیتنے کے قابل نہیں ہیں اور کس نے کہا کہ اہم شخصیت آپ یہ نا ریٹ بڑھانے کی جیسے وہ خود کہتے رہتے ہیں نا یہ ریٹ بڑھانے کے حربیں ہیں اب وہ مری پولیس کے حوالے ہوئے ہیں آج پتہ نہیں وہ پیشی ہوگی دوبارہ پھر اس کے بعد پتہ نہیں وہ کون سی پولیس کے حوالے ہوتے ہیں رہداری نیمانٹ پر تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے تو انہوں نے نا وہ شیخ صاحب ایسی شرنیاں چھوڑتے رہتے ہیں وہ ہر وقت ہی اسی جھوٹ کے سہارے پہ یا بیمانی تیرا آسرا اور مجھ سے کہا گیا اور میں نے ہاں یہ جب سے گیٹ نمبر چار سے آپ کا رابطہ ٹوٹا ہے آپ کا دل ٹوٹ گیا ہے آپ کا جب سے گیٹ نمبر چار سے رابطہ ٹوٹا ہے اس وقت سے آپ میں اب مازد کے ساتھ کہوں گا آپ ٹکے کے نہیں رہ گئے یہی جیٹ نمبر چار کے بنیاد پہ آپ لوگوں کو گالیاں دیا کرتے تھے اور کوئی کہتا کہ آپ سے کوئی اہم شخصیت ملنے جا رہی ہے تو میں کہوں گا کہ جناب آپ سر کے بال دوڑ کے جاتے آپ وڑے آئے چے گویرہ ارستو اس کے بعد جناب صدر مملکت کا خط اور وہی بات ہے نا کہ میں ایک دریہ کے پار ایک اور دریہ کا سامنا تھا مونیر مجھ کو میں ایک دریہ کے پار اترا تو میں نے دیکھا مونیر نیازی تو بھائی بات یہ ہے کہ ایک اور خط کا سامنا تھا صدر مملکت صاحب نے بالکل یوتھیا اور امرانڈو بن کے مباجنہ طور پہ ایک خط لکھا ہے چیف الیکشن کمیشنر کو اور بڑی بیچ میں سے ایک وہ دیے ہیں حوالے شوالے کہ جی بات یہ ہے کہ یہ آئین کہتا ہے آپ کو آئین اور بھی بہت کچھ کہتا ہے اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کیا کچھ کہتا ہے آئین کہ آپ جلدی جلدی الیکشن کروائیں نوے دن کے اندر تاریخ دیں آپ الیکشن کی اور وہ آئین کے مختلف آرٹیکل کا حوالہ بھی دیا ٹھیک ہو گیا صدر مملکت صاحب حالانکہ صدر کا جو رول ہوتا ہے وہ اس طرح کا رول نہیں ہوتا صدر کچھ بھی کرے کوئی کسی کام میں بھی مداخلت ہو کوئی نیشنل امور پہ نیشنل ایشیوز پر کوئی رائے دے کچھ بھی کرے کچھ اس طرح کی بات کرے وہ اگر ان کو پرائیم منسٹر ایڈوائز کرتا ہے تو اب صدر صاحب امرانڈو بن کے کبھی بنی گالا کے چکر کبھی زمان پار کے چکر تو اس طریقے سے اور لگتا نہیں ہے کہ یہ خط بھی کوئی کارگر ہوگا کیونکہ ابھی تاکہ الیکشن پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں وہ ناموم کے نظر آتے ہیں کہ جی نوے دن کے اندر ہوں گے کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں میں ضرور شیئر کروں گا امید آپ کا ویڈیو پسندہ ہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقا